فش کیوری فش کورما یا پھر فش کا سالن تو آپ نے بہت سے طریقوں کا خواہ ہوگا لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس میں آپ کو فش کیوری فش کورما اور فش سالن جو ہے وہ ایک ہی ویڈیو میں دیکھنے کو میرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج میں آپ کے ساتھ مہترین سی فش کے سالن کی یا فش کیوری کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں تو چلیئے بھی نٹا می کو ویسٹ کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے سوا کیلو مچھلی مچھلی کی کونٹی اب اپنی مرضی کے مطابق کام یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب پہلے میں اس کو آٹے کے ساتھ جو گندم کا آٹہ نورمال آپ کے گھر میں میں اٹھ کریں گے 1 table spoon ل USDA ka paste لے سن اور درے کے پیسٹ سے جو فش کے اندر سمیل ہوتی ہے وہ نہیں آتی اور دو ڈیبن سپون میں اس کے اندر اٹھ کروں گے unnecessor کے سرکا اٹھ کریں گے اور اس کے بعد میں اٹھ کروں گی ایک کپ پانے اس کو اچھا سی اس کے اندر ڈال لیں یعنی کے بگو کے رکھ رکھ رہے ہیں ہم نے سرکے کے اندر اور لے سن Nacional کپu جو ہم نے اس کے اندر آٹھ کیا ہے اچھا سی میڈ کر لیں گے اور اب ہم نے اس کو پانی کے اندر اچھے سے بھگو کے رکھنا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک لازمی ہم نے اس کو اس کے اندر بھگونا ہے تاکہ فش کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور سالر کے اندر سے بلکل بھی سمیل نہ آئے اور اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد ایک کڑاہی لیتی ہوں جس میں اندر میں ایڈ کرتی ہیں آئل اب ہم نے یہاں پر فرائی کرنے کے لیے جتنا آئل لیتی ہیں اتنا ہی آئل کڑاہی میں ایڈ کریں گے اور آئل کو اچھی طرح سے گرم کریں گے اس میں میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک نمک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے آئل کے اندر نمک کیوں ایڈ کیا یہ ایک سپیشل ٹیکنیک ہے اس سے آپ ایک طرح ضرور ٹرائے کیجئے گا اب جو فش کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ہم نکالیں گے اور اچھے طرح سے واش کرنے کے بعد ہم اسی آئل میں اس کو ایڈ کر لیں گے جس میں ہم نے نمک کو ایڈ کیا تھا اب ہم نے فش کو اس کے اندر فرائی کرنا نمک ہم نے اس لیے ا ہم نے اس لیے ایڈ کیا تھا اس کے اندر فش کی اندر اچھی طرح سے نمک جو ہے وہ ابزور ہو جائے جب ہم اس کا سالن مناتی ہیں اور جب بوٹی کو اندر سے کھاتی ہیں تو اندر سے پھیکی ہوتی ہے اس کے اندر بلکل بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا نمک کا اس لیے فرائنگ کے دوران آپ نے اپنے آئل کے اندر ون ٹیبل سپون نمک کو ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک ہم نے لازمی اس کو فرائی کرنا ہے جب دو سے تین منٹ ہو جائ ایک سائیڈ سے فش کی سائیڈ کو فرائی ہوتے ہوئے تب ہم نے اس کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے تاکہ دوسر سائیڈ سے بھی اچھی طرح سے یہ فرائی ہو جائے یہ ایک بہت ہی اچھی اور زبردست قسم کی ٹیکنیک ہے جب فرائی کر کے آپ فش کو بنائیں گے ایک تو اس میں سمیل بلکل نہیں آتی دوسرا اس کا ٹیسٹ جتنا مزیدار ہوتا ہے جو لوگ فش کا سالن کھانا بسند نہیں کرتے تو ایک دفعہ ان کو اس طریقے سے بنا کر کھنا یقین کریں بار بار آپ سے وہ چکن کا سالن ملانے کی فرمائش کریں گے فرائی کر لینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے اب وہی اوائل اس میں ہم نے فش کو فرائی کیا تھا اس کو کڑاہی میں ایڈ کرتی ہوں اور اس میں کچھ کڑے مسائلیں ایڈ کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی دو تیز بات دو سے تین سرکھ مچے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کیا ہے زیرہ اب اس میں ایڈ کروں گی چوب کیے ہوئے تین سے چار پیاس پیاس کو اچھی طرح سے ہم نے چوب کر لینا ہے چوب کر کے بنائیں گے تو پھر آپ کا جو جو گریوی ہوگی وہ دانے دار بنیں گی ساتھ ساتھ بہت ہی پرفیکٹ ٹھیک ہے آپ کا جو سالر ہے وہ بن کر تیار ہوگا اب ہم نے اس کو تین سے چائر منٹ تک پکانا ہے اور اس میں آپ ایڈ کریں گے دو ٹوماتر کی پیوری سابہ ٹوماتر بھی آپ اس میں کٹ کر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس میں پیوری ایڈ کریں گے تو آپ کی جو گریوی ہوگی وہ جلدی بنیں گی ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ مزدار بنیں گی اب ہم نے مسلسل اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ جو مسائلہ ہے وہ نیچ ملکہ نہ لگے کھڑے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں مسائلے ایک ٹی بل سپون نمک ایک ٹی سپون خوشک دنیا پاورڈر ایک ٹی بل سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے سرک میچ پاورڈر کا اور ہاف ٹی سپون ہلتی پاورڈر سارے مسائلے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اب ہم نے مسائلے کی اچھے طرح سے بنائی کرنی ہے جس طرح سے ہم کوربہ بناتے ہیں چکن کا ویسی ہم نے اس کے مسائ ایڈ کیا تھا کسوری میتھے کا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے کے پھینٹا ہوا دہی تقریباً پانچ سے چھے ٹی بل سپون بھر بھر کے میں نے اس کے اندر دہی ایڈ کیا دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ کر آپ نے یوز کرنا ہے ادرواز اس میں جو ہوگی پھٹکیاں سے ہوگی جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی اور دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس کی بھونائی کرنی ہے اور دہی کا جو پانیاں کو ڈرائی کرنا ہے اس کی گریوی کو زیادہ ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم نے اس کے اندر پانی آٹ کرنا ہے اور پانی کو آٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد تین سے چائمٹ تک پکانا ہے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی گریوی کی کونسسٹینسی کرنی ہے تاکہ اچھی طرح سے اس کی جو گریوی ہوگی وہ بیار ہو جائے گریوی کو جیار کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو فرائی کی ہوئی فشتی وہ ساری آٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اویل کو بھی اس کے اندر آٹ اور کیونکہ جو فش تھی وہ پہلے سے فرائی تھی اس تھی ہمیں اس کو بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تقریبا 70% جو فش تھی وہ فرائنگ کے دوران ہی دن ہوگی تھی باقی جو 30% ہے وہ ہم نے اس دوران بھرائی کرتے ہوئے پکا لینی ہے اس پرائنٹ پر ہم اس میں اڈ کریں گے 1 ٹی سپون گرم سالہ پاودر اور لاس میں ہم اس میں اڈ کرنے ہرہ دھنیا فلیم کو آف کر دیں گے تو اور اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ بہت ہی پرفیکٹ ہماری فش کیوری کی ریو ریسپی ہے بلکل تیار ہے ریسٹورانٹس والے بلکل اسی طرح سے جو بناتے ہیں اور آپ لوگ جب کھاتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اس طرح کی فش جو ہمارے سے گھر میں نہیں بنتی تو ایک دفعہ سے اس میتھڈ کو اس ٹیکنیک کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر میں اور یقین کریں سب کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نکمان